موسیقی ویلکم بیک ناظرین واپس آنے کا شکریہ ہم پروگرام منزل میں منزل میں آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتے ہیں آج ہم گفتگو کا ریاضات کشمیر کی سیاسی اور دستوری صورتحال کے بارے میں ایکٹ 1974 کیا ہے بعض لوگ اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں بعض اس کو سہراتے ہیں ازاد کشمیر کی جو گورمنٹ ہوتی ہے اسمبلی ہوتی ہے وہ اس ایکٹ میں کیا ترمیم لا سکتی ہے کیا نہیں لا سکتی کس نے اس کو اختیار دیا ہے پاکستان گورمنٹ کو ایکٹ 1974 جو ہے اس کو ان پلیس کرے اور اس کے اندر کوئی ترمیم جو ضروری ہے وہ نہ کروائے یہ آج بیریسٹر نور الامین صاحب کہہ رہے ہیں اور رائے انصار صاحب کہہ رہے ہیں یہ اقوام امیتیدہ نے یہ انڈیا اور پاکستان کو یہ حق دے رکھا ہے کہ وہ آزاد کشمیر یا کشمیر کے معاملات کو اس کے اندر عدو بدل کر رہے ہیں وہ ان کے انتظامی یونٹ ہے اس اعتبار سے ہم گفتگو کر رہے ہیں آزاد کشمیر کی اسمبلی کس حد تک ترمیم کر سکتی ہے کتنی باختیار ہے وہ میں ایک دارہ ہی یہ کر رہا تھا جی کہ یہ جو ہے نا 31 جو ہے 31 میں ایک تو ہے جو اختیارات حکومت پاکستان واصل ہیں آپ اس میں نہیں کر سکتے اسی میں جو ہے وہ کونسے لیجنل لسٹ جو ہے وہ 52 ایٹم اس کے ہیں کہ یہ یہ معاملات میں آپ لیجنل نہیں کر سکتے ہیں آزاد کشمیر کے اسمبلی جو ہے رسٹ آل میٹرز جو ہیں پاکست کلابہ جو بھی کانونسازی آپ کریں گے اس میں کوئی رسرکشن نہیں ہے آزاد کشمیر اسمبلی پر لیکن آپ اس جو ہے اس ایٹم 52 جو ہیں اس پر آپ لیجنل نہیں کر سکتے ہیں وہ کونسل سبجیکٹ ہے تو کونسل والے کریں گے اب جو اختلاف اس وقت جو شروع ہو گیا ہمارا جو ان کے ساتھ کونسل کے ساتھ اختلاف ہمارا یہ ہے کہ وہ ڈیویلمنٹ کا کام کرتے ہیں ڈیویلمنٹ کا ان کا منڈیٹ نہیں ہے 52 میں کہیں نہیں آتا ہے کہ آپ ڈیویلمنٹ کے پیسہ خرج کریں گے وہاں پر چونکہ آزاد کشمیر میں جو ڈیویلمنٹ ہوتی ہے وہ جو پیسہ ہمارا جو ہمیں ملتا ہے وہ ہم آبادی کے بنیاد پر خرج کرتے ہیں اب یہ جو کونسل میں جو پیسہ جو ہے کونسل بیسیکلی جو یہ پیسہ آزاد کشمیر کے ٹیکسل سے کٹھا کرتے ہیں یہ ٹیکسٹ میں کونسل کٹھا کرتی ہے کونسل جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ ہے میں دیتی ہے ٹوئیٹی پرسنٹ وہ خود رکھتے ہیں یہ ٹوئیٹی پرسنٹ کس مد میں لیتے ہیں وہ اس کے اوپر صدار کندر عیاد خان صاحب نے بڑا سٹینڈ بھی لیا تھا دیکھیں بعد یہ شروع شروع میں یہ ہو آجی کہ یہ چونکہ اس کو ٹیکسٹ کا نظام ہمارا کوئی ٹھیک نہیں تھا شروع میں یہ ہو آجی کہ یہ کونسل سیری ٹیریٹ کو چلانے کے لیے آپ پیسے دیں یہ اس کے لیے تھا لیکن بعض میں انہوں نے کونسل کے ممران کو خیدرہ شروع کر دیا پھر ڈیولنٹ کا کام شروع کر دیا اب یہ جو ہمیں بعض ایسے پراجیکٹ شروع کی ہو رہے ہیں جو وہ شاید پوری نہیں کر سکتے تو میرا یہ تھا جی کہ یہ کونسل لیسٹ پر ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ جو ہے جو کانسٹیوشن کی جو امینڈمنٹ جو ہے اب اس پر بہت ریبیڈ ہماری ہوئی اسمبلی کے اندر اس میں یہ ہے جی کہ یہ کونسل کی جائنٹ سیٹنگ ہوگی کونسل کی اور اسمبلی ممران کی جائنٹ سیٹنگ میں ملہ بہتر میم کریں گے آپ یہ آپ اورجنیٹ کر سکتے ہیں چاہے کونسل میں کریں آپ چاہے اسمبلی میں پیس کریں ریزولیشن کو پیس کریں آپ اس پر جائنٹ سیٹنگ ہے جلاس ہوگا ہے جلاس کے بعد جو ہے آپ اس کو امینڈ کر سکتے ہیں اب بعد اس میں ہوگی تیر کمپوننٹ بنا دیئے گے یہ میسٹری جو ہے کشمیر ہے پھر بھی اس میں جو ہے جی وہ بھی ہوگا وہ ہوگا نہیں اس کا لکہ ممبر ہے جائنٹ سیٹنگ کا جو ہے جو ہے الیکٹر میمبرہ اسمبلی وہ ہیں اور جائنٹ جو ہے جی کونسل کے ممبران یہ بھی اس میں آتے ہیں اب اس میں کورم جو ہے کورم وہ جو ہے اس میں کورم میں ضروری نہیں ہے جی کہ اس میں جو ہے کونسل کے لازمیت ہونے چاہیے کچھ جو ہے ہونے چاہیے دیکھن جو ٹوٹل میمبرچپ ہماری ہے وہ جو ہے اس میں کورم پورا ہونے چاہیے کوئی امینڈ بھی آپ کر سکتے گا ہم نے کی ہے یہ بتائیے برسل صاحب کے ازاد کشمیر کو کنٹرول کرتا ہے پاکستان کا وفاقی وزیر یہ ایکٹ نائٹین سیوٹی فور کا اس کو اختیرات دیتے ہیں چیف سیکٹری کے اختیرات اور جو ازاد کشمیر میں ہیں جو وفاقی وزیر ہے وہ ہی کنٹرول کرتا ہے ازاد کشمیر کے معاملات کو اور ازاد کشمیر کا منڈیٹ والا وزیر آزم کسی پارٹی کا الیکشن کے ووٹوں سے جیت کرانے والے کوئی اتنے اختیرات نہیں ہوتے جتنے اس کے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر سابقا جو وزرائے آزم ہیں انہوں نے بھی تنقید بھی کی ہے اس کو عطف تنقید کا نشانہ بنایا یہ کیا اس ایکٹ کا حصہ ہے یا کیا ہے شیرہ صاحب جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ جو قانون سازی کی جو اختیرات ہیں راجہ صاحب نے اوالہ دیا ہے تھرڈ شیڈیول کا تھرڈ شیڈیول کا اگر جائزہ لیا جائے جو باون اس میں آئیٹمز ہیں اس فیرست میں اگر قانون سازی کے جو اختیرات ابوری آئین کے تحت کانسل کو تفویز کیے گئے ہیں اگر ان کا تائرانہ جائزہ لیا جائے تو پتا چلے گا کہ قانون سازی کے جملہ اہم جو امور ہے وہ کانسل کے پاس ہیں اگر ان جو فیفٹی ٹو آئٹمز جو راجہ صاحب نے اوالہ دیا ہے ان کا صرف جائزہ لیا جائے نشاندہی کی جائے کہ ان امور پر ایکسکلوسیف جو لیجسلیٹیو اتھاروٹی ہے وہ کانسل کو ہے اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کشمیر کانسل کو کشمیر کانسل جس کے جیرمن وزیراعظم پاکستان ہوتے ہیں وزیراعظم پاکستان ہے اور وہی وہی شخص واحد ہے جو اس کے اختیارات کو بروے کار لائے گا آزاد کشمیر کے جو پریزیڈنٹ ہیں وائس چیمین ہیں ابوری آئین کے تحت لیکن وہ ان اختیارات کو بروے کار ابوری آئین کے تحت نہیں لائے سکتے بشرتے کہ اکومت پاکستان انہیں یہ اختیارات محدود طریقے سے تفویز نہ کرے جملہ جو اختیارات ہے کانسل کے تھرڈ شیڈیول جو ہے کانسل لیجسٹریٹیو لسٹ وہ صرف اور صرف کانسل کے پاس اختیارات ہے ٹھیک ہے ان کو جو ازاد کشمیر اسیمبلی ہے جو منتخب شدہ ادارہ ہے اس کو اس کی ترمیم کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے کون بیٹھتا ہے وزیراعظم پاکستان بیٹھتے ہیں صدر ازاد کشمیر بیٹھتے ہیں وزیراعظم ازاد کشمیر بیٹھتے ہیں چھے میمبر کشمیر کانسل بیٹھتے ہیں چیف سیکرٹری پاکستان بیٹھتا ہے کون کون اور بیٹھتا ہے کانسل جو ہے کانسل میں چھے آدمی الیکٹر کرتے ہیں اسیمبلی اب دیکھیں سینرٹ ہے نا پاکستان سینرٹ جو ہے نا یہ بھی درجہ دیئے گا سینرٹ کس کا جو ہے بلہ وہ سینرٹ تو نہیں ہے لیکن اس کا درجہ جو سبجیکٹ پاکستان میں سینرٹ کے ہیں وہ سبجیکٹ کونسل کو دیئے گئے یہاں پر جو ہے اب اس میں جو میمبر بیٹھتے ہیں چھے تو الیکٹر میمبر ہوں گے جن کو ہم سب الیکٹ کر کے بیٹھتی ہے اسیمبلی جو ہے واقعی چھے جو ہے پانچ نومنیٹ کرے گا پرائم میسٹر جو ہے پاکستان مقصدہ مطلبہ اس میں جو کومیسٹر بھی ہو سکتے ہیں اور میسٹر بھی ہو سکتے ہیں اس میں جو ہے اور اس کا چیر میں ہوگا جو ہے وہ پرائم میسٹر پاکستان ہوگا ویس چیر میں جو ہے وہ اس کا ازاد کشمیر کا جو پریزیڈنٹ وہ ہوگے پرائم میسٹر ازاد کشمیر خود بھی بیٹھ سکتا ہے وہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے خود بھی جائے یا کسی آدمی کو بیٹھ دے اب یہ حال میں کچھ سیٹیں بڑھانے کے لیے پیپوس پارٹی کی گورنمنٹ نے کوئی کوشش کی تھی مسلم لیگ نو نے کیوں مخالفت کی تھی اس لیے مخالفت میں کیا جی دیکھیں بعد یہ ہے کہ وہ فورم ایسا ہے اب دیکھیں اسمبلی جو ہے اصل قوت اسمبلی کی نمائدہ عوام کی نمائدہ اسمبلی ہے نا آپ اس کی سیٹیں بڑھاتے ہیں نہیں ہیں اس میں بھی کوئپ کرتے ہیں ہم نو سیٹیں آر سیٹیں کوئپ کرتے ہیں اس میں جو ہے اب یہ کونسل میں بھی کریں گے آپ تو جائنٹ سیٹنگ میں تو پھر وہ لوگ جو الیکٹ ہو کر برائے راست آتے ہیں وہ تو پھر کم ہو جائیں گے تو جو اس طرح آتے ہیں ملعبہ جی کہ وہ زیادہ ہو جائے گے کوئپ جو سیٹم کرتے ہیں تو بیسیکلی چونکہ اگزیکٹیو اتھارٹی لائز بھی زیادہ جو ملعبہ کشمیر گورنمنٹ اسے ملعبہ اختیارات ملعبہ نظام کرنا ہے اب یہ جو ہے نا وزیر مور کشمیر اس کے پاس اگزیکٹیو اتھارٹی نہیں ہے کونسل ایچھل ویسٹ جو ہے اس میں وہی آپ ریلوی لے لیں ہواہی جاز لے لیں یا اس طرح کی لے لیں جو معاملات آتے ہیں کونسل کے وہ ہیں ازادہ شمیر کے معاملات اس میں برائر راست جو ہے وہ نہیں آتے ہیں اب اس میں جو ہے یہ ہمارا لیے جو ہے جو ہے جو ہے کہ اگزیکٹیو اتھارٹی اب کونسل کے جو سکیمیں ہوتی تھی وہ اپلیمیٹ جو ہوتی تھی ازادہ شمیر گورنمنٹ کرتی تھی اب انہوں نے آستا آستا جو ہے وہ اپنی برطیقانہ شروع کر دی ایک ملہ پیرلل گورنمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو جس پر اختلاف ہمارا ہوا جو ہے یہ کب نہ کریں ہم نے کہایے گر پاکستان کے آئین کو آپ اور ارجنل شکل میں پاپس لات سکتے ہیں تر تر کا آئین جو ہے بحال کیا انہوں نے تو وائنٹ سیفٹی فور وہ بھی تو پیپلز پارٹی پر انہوں نے بنایا تھا جی اتفاق رئیس سے بنا جس میں جو ہے جگترفہ ترمین میں آپ نے کی ہیں آپ اس کو بھی ڈرا کریں ساری جو ہے اور اس ایٹ سیفٹی فور کو آپ رجل شکل میں بحال کر دیں اس کے بعد سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے کوئی معاملہ رہتا ہے نہیں باقی جو ہے آزاد کشمیر کی حکومت کی جو ہے جو نمائندہ حکومت ہے لوگوں کی اس کو بے اختیار کریں آپ کونسل جو ہے اب کونسل کا جو وزیر ہے پرائیم میسٹر کا یہ ہے جو کہ پرائیم میسٹر جو ہے وہ ایکٹر یا خود کرے گا یا تھرو کونسل سیگریٹی ریٹ کرے گا جس کا ریچار جو ہے وہ وفاقی وزیر ہوگا اور اس میں جو ہے وہ ناٹ مور دن تھری ایڈوائزر ہوں گے اس میں جو ہے کونسل کے ایڈوائزر جب ہوں گے تو سیگریٹیٹ میں کمل ہوتا اس کا جو ہے اب یہاں ہوتا ہے کبھی کونسل کی ایڈمیسٹریٹر ہوتے ہیں ایڈوائزر ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں یعنی کہ یہ سریعہ جو ہے وہ اس کے آئر کی خلاف ورزی ہوتی ہے من مانی ہوتی ہے اب بعد جو ہے سریعہ آ جاتی ہے کہ we don't follow the law we don't follow the constitution اب اس میں جو لکھا ہوئے جی کہ وہ ہونے چاہیے لیکن نہیں ہوتے نظام پھر بھی چلتا جو ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا کونسل کے جو ہے منسٹر کو کوئی ایکزیکٹیو اختیارات اثر نہیں ہیں وہ کونسل سیگریٹیریٹ کو اثر ہے جس کا چیرمنٹ جو ہے وہ پرائیم میسٹر پاکستان ہے کتنا باختیار ہوتا ہے وزیراعظم ازاد کشمیر ازاد کشمیر کا وزیراعظم باختیار ڈیپینڈ کرتا ہے آدمی کونسٹیوشن میں کیا حصیت ہے یہ پہ بھی بات کریں گے ریاض اکتر صاحب کے بارے میں رڑ گیا پرائیم میسٹر جو ہے وہ فارغ ہوا ٹھیک ہے میں ساتھ مصفر آباد سے بہت سینئر صافی اور بیورو چیف ڈان کے جناب تارک نقاش صاحب ہے اس وقت لائن پر انہیں میں پروگرامیں ویلکم کرتا ہوں اسلام علیکم تارک نقاش صاحب ویلکم دو دی شو یہ فرمائیے ازاد کشمیر کی جو موجودہ حکومت ہے اس کا اگر آپ سابقہ حکومتوں سے موازنہ کریں وینڈ کمس ٹو ان ٹرم آف دی گورننٹس تو آپ کو کیا فرق محسوس ہو رہا ہے کیا فرق نظر آتا ہے مجھے تو ابھی تک کوئی فرق نظر نہیں آیا کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی جو ہماری قریب کی حکومت کی صدیاتی کے مخان صاحب کی سروراہی نے انہیں بہت سی خرابیاں کی ان کا نعرہ تو تھا گورننٹس کا لیکن یہ ہے کہ وہ ڈلیور نہیں کر سکے وہ وجود اور بہت سی ایسی خرابیاں ہوئیں جن کا اضالہ کرنے کا موجودہ حکومت نے جو ہے بہت جاوے کیے تھے اعلانات کیے تھے وعدے کیے تھے اور خود میرے ساتھ وزیراعظم جو موجودہ ہیں صدیاتی حضرت مجید صاحب انہیں ایک لائی ٹیوی پرام میں بڑے اعلانات کے بڑی کمٹمنٹ کی تھی کہ یہ یہ چیزیں جو ہیں ہم انشاءاللہ جو ہے ختم کریں گے لیکن ساتھ آٹھ ماہ ہو چکے ہیں ہمیں تو کوئی تفلیح نظر نہیں آئی وہی حکومت اسی طرح غائب ہے ازاد کشمیر کی ٹیرٹری سے جیسے ماضی میں غائب رہتی تھی محکموں پہ جو کوئی چیک نہیں ہے کوئی اٹھارٹی نظر نہیں آتی ہے اتنی بڑی وزراتی فوج ہے اور وہ آپ کو مزہباب میں نہیں ملے گی وہ اسلامباد میں ہیں فوتو فیشنگ کروا رہے ہیں ایک گوشے سے ملتے ہیں فوتو خبارات میں چھپاتے ہیں اور ڈپلومیٹس دوسرے درجہ کے ڈپلومیٹس سے مل کے سمجھتے ہیں کہ شاید وہ عوام کو بے بھو بنا لیں گے کہ ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں شکر کشمیر کے نام پر تو یہ صرف ہے مجھے تو بالکل کوئی تبیلی نظر نہیں آتی ماظر کے ساتھ ٹھیک ہے تارک نخاش صاحب خزانے کی کیا صورتحال ہے میری معلومات ہیں کہ خزانہ بالکل خالی ہے تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں گورمنٹ کے پاس جو پچپن ارب روپیہ تھا وہ بھی اٹھالیں بھی ہو رہی ہیں کیا صورتحال ہے اس حوالے سے دیکھیں خزانے کی صورتحال یہ ہے کہ وفاق میں جو فاروق حیدر صاحب کا ہمارے ترقیاتی بجر بلوک پرویزن جو ہے جو آٹھ نو ارب ہونی چاہیے تھی وہ نے چھے ارب کر دی اس کے بعد اگلے سال جو ہے وہ پھر سات ارب ہوئی سات آٹھ ارب ہوئی لیکن اس میں سے بھی تین ارب روپیہ جو ہے وہ دھائی سے تین ارب روپیہ جو ہے وہ انہیں نہیں دیا اور یہ ترکوں کی جاری تھی جب ان کی جوزبارٹی کی اپنی جماعت یہاں برسکدار آئی ہے نہ صرف وہ آؤٹسٹینڈنگ اماؤنٹ ہے وہ آزاد سمی کو ملے گا بلکہ وہ اور نباؤ بھی پیسے دیں گے ابھی تک جو ہے وہ پیسے کوئی کمٹمنٹ واضح طور پر سامنے نہیں آئی دوسرا پرابلم یہ ہے یہ جو ہمارے آزاد سمی پرپارٹی کے لیڈرز ہیں یہ کوئی زیادہ ہی مرور نظر آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جو وفات کے یونٹس ہیں فیڈیٹنگ یونٹس ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے مرکز پر لڑ کے جو ہے اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں اس کے کوئی برائی نہیں ہے اپنے بھائی بھائی کے ساتھ بھی جو ہے حق جو ہے اپنا جو ہے وہ لیتا ہے اور اس میں تو اسلام نے بھی کہا ہے کہ حق متعین کر دیا ہوا ہے ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ وہ بہت زیادہ ہی مروح ہیں یہ اپنے حق کی اس طرح بات نہیں کرتے کیسے کہ باقی صوبے جو کرتے ہیں ابھی علتہ میری اطلاع یہ ہے اب یہ کنپا ہم نہیں ہے کہ شاید ان نے وضع کیا ہے یہ جو اوٹسٹرنگ اماؤنٹ ہے وہ ہم آپ کو دے جائیں گے جو دھائی عرب روپیہ بنتا ہے لیکن یہ مانگ نہیں رہے یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید وہ میں خود دے دیں لیکن وہاں سے کوئی ایسے اثر نہیں ہے جو اپنے پچھپن عرب روپیہ کی بات کی وہ پیسہ ہے یہاں اردھ کوئٹی ری کا سکشن کا پیسہ ہے اور یہ وہ پیسہ ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے زلزلہ زلزہ علاقے میں خرچ کرنے کے لیے دیا تھا یہ پیسہ جو ہے ڈائیورٹ ہوا ہے مبینہ طور پہ بینظیر انکم سپورٹ پرام میں اور گیگر پرام پیڈل گورنمنٹ نے شفٹ کیا پیسہ اسی وجہ سے جو ہے جو ری کا سکشن کا کام ہے وہ بہت متاثر ہو رہا ہے کیونکہ لائیبلٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں چھکیداروں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور ایک جو وائٹ الیفنٹ ہے ایرہ کے نام پہ جو قائم ہوا ہوا ہے اس دفعہ دس عرب روپیہ جو فاکی حکومت نے ریلیو کیا خود ایرہ بورٹ میں کہا گیا کہ بائیس عرب روپیہ منیوں عزاد کشمیر کی ریکوائرمنٹ ہے ریکنسٹرکشن کے کاموں کے لیے لیکن فیڈل گورنمنٹ نے دیا دس عرب روپیہ اس دس عرب میں سے اے جے کے کو صرف دو عرب روپیہ ملا ہے صرف دو عرب روپیہ اور باقی آٹھ عرب جو ہے وہ ایرہ جو ہے وہ کہتا ہے ہمارے اپنے خراجات ہی ہیں یہ ایرہ جو ہے میرے نظرین کی ایک سفید ہاتھی ہے اس کو پھر فاکی حکومت کو اور ہماری حکومت کو کہنا چاہیے کہ جناب اب یہ پیسہ شہیدوں کے کون کی وجہ سے ملا ہے یہ پیسہ ہمارے ان اٹھارہ ہزار بچوں کی جو امباد کی وجہ سے ملا ہوئے یہ پیسہ ایرہ کی عشن دی نہیں ملا یا پیسہ کی بھی اور جیسے جانے کیلئے نہیں ملا ہو اس کے لئے جو ہے کیا ٹا بھرک اسٹین ہونا چاہیے اس کے لئے تمام ازاد سمیر کی پارٹیوں کو جو ہے ایک یقصہ موقع اپنانا چاہیے مسلمی نوروانے تو یہ بات کہہ رہے ہیں اور فاہیو قیدر صاحب بحثیت وزیراعظم بھی کہتے رہے ہیں لیکن پارٹی کی مجبوری ہے کہ ان کی اپنی پیرنٹ پارٹی وہاں اٹھار میں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس سے کوئی بات کی تو ان کو ناراضی جو ہے تارک نکاش صاحب یہ فرمائی ہے کہ اکومت نظر نہیں آرہی اپوزیشن کیا کوئی اپوزیشن ہے اس طرح کی اپوزیشن جس طرح کرنی چاہیے اکومت کے آپ کے کال سے پہلے میری شاہ غلام قادر صاحب سے بات ہو رہی تھی جو مین اپوزیشن جو پاکستان مسلی نواز کے سیکٹی جنرل آلماس منتخب ہو گئے ہیں اور ان سے میری بات ہوئی تھی میں نے یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپوزیشن نظر نہیں آرہی اس طرح کیسی جیسی ہونی چاہیے میں نے تو مثال دی یہاں جب مسلم قومت کی حکومت تھی تو ہم نے خواجہ فاروق احمد صاحب کو جو انکیلی یہاں سے ہار گئے تھے ان کو ہم نے بہترین اپوزیشن کرتے میں دکھا گیا ان نے وہ کیا جو ایک اپوزیشن کی جواب ہوتی ہے یہاں اتن خوابیوں ہو رہی ہیں مسلی نواز میں ایک شیڈو کیبرٹ بھی بنائی تھی جو بڑا اچھا ڈیسیشن تھا امیٹیٹ کیا تھا برطانیہ کو لیکن میں نے کسی شیڈو منسٹر کو اسی اپنے مضلقہ محکمے پر کام کرتے ہوئے اپوزیشن بھی غائب ہے اور اپوزیشن بھی غائب ہے وہ کنونشن کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے پاہن تاریخ کو کنونشن ہو رہا ہے اور مسلم لیگ نون اپوزیشن کی پارٹی ہے سردارہ تی کے احمد خان صاحب ظاہر ہے وہ اب کمزور ہیں اس طرح کے نہیں ہے اور لیکن یہ فرمائیے جو کوارڈینیٹر چودری مجید صاحب درجنوں کے صاحب سے اپوائنٹ کر رہے ہیں یہ کیا پیڈ کوارڈینیٹر ہے آٹھ سو ڈالر والے یا انپیڈ کوارڈینیٹر ہے یہ جو کوارڈینیٹر بنا رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں لیکن بہت سے ایسے ہیں جو پیڈ ہیں مثلا پچھلے دنوں نے تین جو ہے وہ کنسٹرٹن ٹائپ کی چیز ہے یہ کشمیری لیویشن سیل ایک ادارہ تھا جسے بنایا گیا تھا تحریکی ازادی کشمیری کی تربیج کے لیے لیکن بدقسمتی سے اس کو ہر حکومت نے ایک ایمپلائیمنٹ ایک چینج بنانا لیا اپنے کارکنوں کو اپنے کافہ لسوں کو جو ہے اس میں بھرتی کر کے وہاں سے تنخواہ وہاں سے مراد دینی آغاز کیا جو سلسلہ رکا نہیں ہے اور اس ادارے سے ابھی انہوں نے حال ہمیں چالی صاحب نے بھی تین افران لگائے اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ اسٹیٹ کا فلیگ اپنی گاڑیوں پر لے راتے ہیں جبکہ وہ بل مقتہ پچاس ہزار روپے کی جوہے وہ سیلری پہ لنگ سم سیلری پہ رکھے گئے ہیں وہ اپنی گاڑیوں پہ جہاں جنڈا لے راتے ہیں اسی طرح جن کوارڈنیٹرز بھی ہاں بات کر رہے ہیں طرح نکائی صاحب یہ فرمائیے کہ سینٹ کی الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ پینتیس پینتیس کروڑ روپیہ ادا کیا گیا یہ کوارڈنیٹرز نے کتنا پیسہ پے کیا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ چونکہ میرے پاس حوالے سے کوئی مستند اطلاع نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ اپلے چلتا ہے کہ لوگ یہ صرف یہ بسپارٹنیٹرز میں شامل ہے اسے سرزار رتیک صاحب بھی اس کے بانی موانی میں شامل ہیں ان آب کے ہی ہاں سے کچھ لوگوں نے جو ہے اچھی خاصی رقم دی جو دیتے چلے آ رہے ہیں اوہفیز کے امیلے بننے کے لیے کاؤنسل کے ممبر بننے کے لیے اور پھر اسی لوگوں نے اس کے لیے بھی دیئے ان کے پیسے ہوتا تھا چودرک مجید صاحب خوزنا پیسے لیتے ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ میں گوچھا ہوں اپنے امام بہن کا اگر میں یہ پیسنا کے پیسے لے ٹھیک ہے انہوں نے یہاں بھی اگر آپ کے ماندار ہیں آپ کے ڈائم بھائیں بھیمان لوگ ہیں تو آپ کی مانداری کا قوم کو کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے میرا آخری میرا آخری مانگلہ ڈائم سے دو ہزار ایک اندازے کے مطابق دو ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا ہوتی ہے ازاد کشمیر کی جو ضرورت ہے وہ دو سو میگا وارٹ ہے یا دو سو میگا وارٹ ہے اور باقی اب تین سو میگا وارٹ ہوگی ہے اور بارہ سو میگا وارٹ جو ہے مانگلہ ڈائم سے اور باقی آٹس ہو جا باقی جو بطار اور دوسرے منصوبیں ان سے جنریٹ ہو رہی ہے تو ازاد کشمیر میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیٹی کیوں ہوتی ہے میں اس پر اگر کچھ کہوں گا جی تو مزید مہتوب ہو جاؤں گا یہ بات یہ ہے دیکھیں آپ نے دیکھیں اپنی ضرورت سے اپنی ضرورت سے ٹین ٹائم زیادہ بجلی پیدا کر کے دے رہا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن پنجاب پر لے رو رہے ہیں کہ ہماری اپوزیشن کی حکومت ہے اس کے لئے تو ہے ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اپیازی سلوک ہو رہا ہے کہ میں حیران ہوں یہاں تو ٹیو پارٹی کی اپنی جماعت کی حکومت ہے تو اس علاقے کے ساتھ اس کے لئے سلوک اس کی سمجھ نہیں آتی بدا نہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ شاید یہ لوگ دوبارہ دور میں نہ آئے اگلے الیکشن میں لیکن ہاں جاتی وہ جاتی ہے ٹھیک ہے کتنے ڈیفرنسز ہیں مسلم کانفرانس اور مسلم لیگ نون کے اندر کیا وہ لوگ جو مسلم کانفرانس کو چلاتے تھے اس پیچ پر نون لیگ ہے کہ دونوں کا آپس میں کمپرمائز ہو جائے دوبارہ آپس میں وہ یقجہ ہو جائیں مجھے مشکل نظر آتا ہے مجھے مشکل بہت بہت شکریہ تارک اور وہاں مسلم لیگ مشاہ اسٹیبلشمنٹ کی بی بھی ہوتی تھی لیکن جو نواز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ ہے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا جو سانس ہے وہ آپ تو پتہ ہے آپ کے ناظرین کو بھی تو وہ ریاستی وہ ریاستی اور غیر ریاستی جماعتوں کا تصور اب ازاد کشمیر میں محال ناممکن اور مشکل نظر آتا ہے پر بہت بہت ممکن نہیں رہا وہ جناب اس میں مسلم کافظ نے خود جب لیبیشن لیگ کے ساتھ جو صلوق کیا لیبیشن لیگ کو انہیں دیوار ساتھ لگا دیا لیبیشن لیگ ایک جاستی جماعت تھی ٹو پارٹی سسٹم تھا مسلم قومت اور لیبیشن لیگ ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ تارک نکاش صاحب we run out with the time ریس صاحب کیا کہیں گے آپ اب فیصلے یا لاہور سے ہوں گے جاتی عمرہ سے یا لڑکانوں سے تو ہوئی رہے اگر ان کی ایک قوت نہ ہوئی تو آپ کی ہوگی اور وہی ہوگا دیکھیں بات یہ ہے جاتی عمرہ سے ہوں یا اسلام آباد سے ہوں یا سندھ سے ہوں یا ملٹی ڈیموکریسی کے فیصلے ملہے بہت وہاں سے ہوں جی ایج کیسے ہوں جی ایج کیسے ہوں یا ان کا نام نہ لیں چونکہ ہمیں ہماری ایک پوجی ہے جس نے ہمیں دیکھیں بات یہ ہمارے جو مسلم کانفرانس کے جو سربراہ ہیں وہ تو کہتے ہیں ملٹی ڈیموکریسی کے لئے میں منتے ہیں کسی بات کو نہیں ہے یعنی وہ ڈیموکریسی جو راستہ وہ اختار کر کے آئے گئے اس کو منتے ہیں وہ تو برکہ کی بات میری گزارش آپ کے یہ تو اس میں تو ہم سب اس پیسر ہیں عزاد کشمیر میں آپ دیکھیں جی جماعت السلامی موجود ہے جمعیت علماء پاکستان موجود ہے جمعیت علماء اسلام لیکن یہ برسر اقتصار نہیں آسکتے نہیں نہیں وہ الگ بات ہے وہ الگ بات ہے وہ نہیں ہے ان کو جمعیت علماء باقیدہ کرتے ہیں مسلم کا انفرانس کو بھی اشیر باد رہی ہے مسلم ملک کی ہمیشہ جو ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں ماضی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے مسلم ملک نہیں تھی پچھترے میں ہم نے جو الیکشن کا بائیکارڈ کر کے جان بچائی ہے نوے کے الیکشن ہوئے اللہ سب سے اچھے گورمر تھے ہمارے پچاسی سے نوے تک تو ہمیں جو ہے وہ پانچ سے ٹیمیں ملی چھ سے ٹیمیں سے ملی ہے تو یہ جو ہے نا یہ مسلم لئے کی اشیر باد ہمیشہ کبھی کافلی کی شکل میں کبھی کسی شکل میں کبھی جو ہے وہ جیز کی شکل میں ہمیں ملتی رہی ہے مسلم مقانفہ سے نے از خود جو ہے وہ کبھی بھی کوئی اتنا بڑا کمال اصل نے کی ازاکشمیر مارس فائن نانٹی ون کی الیکشن جو ہوئے اس لیے کہ ممتار اٹھوار اسمبلی کو توڑ دیا تھا نو مینے کے بعد جو ہے تو گورنمنٹ بیو اور میاں صاحب کے آگے در جو ہے اس میں پہلی بار جو ہے ازاکشمیر کے اندخابات میں ہمیں جو ہے وہ اکثریت حاصل ہوئی ازاکشمیر کے اندر جو ہے تو اس لیے جو ہے یہ پاکستان کی جو ہے اتنی انوالمنٹ ہے آپ اس کے بغیر دیکھیں نا پیپس پارڈی کے راستہ کون روکے گا وہ ازاکشمیر کے کوئی شخص ہی رو سکتا ہے وہ راستے وہی رو گئے جو وہ وہاں پر رہتے ہیں جو قومی صاحبی میں بیٹھتے ہیں جو سینرٹ میں بیٹھتے ہیں وہ وہ رو سکتے ہیں کیوں مخالف کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلیشمنٹ کی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میری اپنی جو ہے جی اسٹیبلیشمنٹ جو ہے اس کی ملکہ ہے جو ان کا اپنا کام ہے ان کا اپنا کام کرنا چاہیے اب پالیٹکس جو ہے وہ پالیٹکس جو ہے وہ پالیٹیشنس جو ہے وہ لوگوں کا عوام کا کام ہے سیاست میں ان کا مسئلہ جو ہے تو جو یہ جو ہے براہ راست ملٹری ڈیم اسٹیبلیشمنٹ ہو یا سیبل ہو تو جب وہ کوئی تبدیلی لائے گے تو وہ جو تبدیلی وہ گراس نوڈ لیول پر نہیں ہوگی وہ عوام کی تبدیلی نہیں ہوگی وہ اوپر سے اوپر سے تبدیلی ہوگی جو ہے اس سے پاکستان میں کوئی بہتری نہیں آسکتی یہ آپ دیکھیں نا ایوب خان صاحب رہے اس کے بعد زیاؤلاق صاحب رہے مشرف رہے بڑا اچھا سارا سا امپیکٹ تھا لیکن جب وہ چھوڑ گئے تو اس وقت جو علاقات ہے آپ کے معصفہ ایوب صاحب کے جو ہیں فیڈ مارشل کے وہ پہلے پہلے فارغ ہو گئے وگر نا تو طبعی کے دانے پر پہنچ گیا سارا ملک آج کیا آشر ہے پاکستان کا شرادہ شرادہ سارا بکھڑ رہا ہے اس وقت ملوستان میں کیا آشر آپ کا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائبل ایرگیہ میں آپ کا کیا آشر ہے یہ کرچی میں کیا آشر ہے آج جو پتلی حکومت قائم کی گئی تھی گلگت بلدستان کے اندر وہاں پر بھی کرفیو نافذ ہو چکا ہے اور وہ بانڈا بھی پھوٹ چکا ہے جس طرح کی حالات تھے ازاد کشمیر کے اندر اگر آمن تھا تو ظاہر ہے اس میں جو ضروری باتیں ہیں وہ تو ڈسکاس کرنی بارال ضروری ہیں اگر خود آپ وزیراعظم مجید صاحب کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلائیں گے یا آزاد کشمیر کے وزیراعظم کو چلائیں گے اور وفاقی حکومت اور وہاں پر بیٹھے ہوئے رزوان کریشی صاحب یا جو لوگ ہیں فریال تارپور صاحبہ وہ آزاد کشمیر کو کنٹرول کریں گے تو یہی ہوگا لیکن تارپ نکاش نہیں یہ بھی کہا ہے کہ اپوزیشن بھی نظر نہیں آنی ریفہ بات یہ ہے کہ بات ہے میں تو اس شخص نے ملہبہ وہ میں اس کی عزت کرتا ہوں ہمارا وہ وزیراعظم ہے آزاد کشمیر کا اب کس طرح منتقیب آئے میں اس پر بیس نہیں کرتا ہوں لیکن اگر وہ مجاور کی حد تک چلا گیا ہے یعنی اگر آپ نے اپنی ذات کو اس طرح تک نیشے لے گیا کہ وہ کہتا ہے میں مجاور ہوں تو میں سمجھتا ہوں اس کو پھر حاک نہیں پوچھتا ہماری انمانگی کرنے چلو لارد نظیر ایمان صاحب میرے ساتھ اس وقت اللائن پر موجود ہیں جی اسلام علیکم لارد صاحب وعلیکم اسلام شراط خان صاحب لارد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے جو ہے وقت نکالا یہ فرمائیے پاکستان میں پانچ تاریخ امیر پور میں مسلم لیگ نون کا کنونشن ہو رہا ہے کل اس میں آپ ماشاءاللہ شرکت کے لئے یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں ہم آپ کی خیریت کامیابی کے لئے دعا گو بھی ہیں یہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ میں مسلم کانفرانس کا اور مسلم لیگ کا اتحاد کروانے کے لئے دوبارہ میاں محمد نواز شریف صرف سے بات کروں گا جس کے اوپر کچھ پریس کانفرانس ہیں ہوئیں کوٹ لیگ کے اندر کچھ ہمارے لوگ کو لیڈروں نے وہاں پہ کی اس میں اسمبلی مبران بھی تھے آپ پر تنقید بھی کی گئی آپ نے میاں محمد نواز شریف صاحب سے بات کی ہے کس حد تک کامیابی ہے اور اتحاد بین المسلمین کے تو آپ علمدار رہ چکے ہیں اب یہ کشمیریوں کا اتحاد جو ہے یہ کتنا آسان ہے کتنا مشکل ہے اس بارے میں ہمیں کچھ اپ ڈیٹ کیجئے شراس خطب بہت بہت شکریہ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ جہاں بھی کسی بھائی کے درمیان اگر اختلاف ہے تو اس کو ختم کیا جائے تو وہ بہتر ہے اور کیونکہ ازاد کشمیر کی دو بڑی پارٹیز ایک ہی پارٹی تھی مسلم کانفرنس اور پھر اس سے جو مسلم لیگ کا حصہ تھی پاکستان کی مسلم لیگ کا حصہ تھی لیکن وہاں پہ اختلاف ہو گیا چاہے وہ جنرل پرویز مشرف کی سپورٹ کیونکہ سفدار اتیق صاحب نے جس طرح کھل کے کی تو مسلم لیگ نون اور مسلم کانفرنس ایک حقیقت بن چکی ہیں ازاد کشمیر کے اندر میرے خیال میں کشمیر کاؤز کے لیے اور کشمیر کی ایکنومک ڈیویلپمنٹ اور پولیٹیکل ڈیویلپمنٹ کے لیے ایک بہت اچھا سبب یہ ہوتا کہ اگر دونوں پارٹیز ایک پانٹی بن جاتی تو کم از کم ایک سٹرانگ اپنزیشن جو ہے وہ اس موجودہ مجاور حکومت کو جو ہے وہ چیلنج کر سکتی اور اس لیے میں نے یہ کوشش کی تھی اور کر رہا ہوں کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے پس لی ہو بین اخوئی کم کہ بھائیوں میں اگر اختلاف ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو وہ میں کوشش کرنے کے لیے میں نے جو احمد کی ہے اگر لوگوں نے پریس کانسنس میرے خلاف اور میرے خلاف بین بازی کیا تو یہ ازاد کشمیر پاکستان میں یہ کلکر بن چکا ہے کیونکہ ان لوگوں کے پاس اور کچھ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو دوسرے کی جو انیشیٹیو ہوتے ہیں اس پر تنقید کرتے ہیں اگر تو کسی کا اپنا انیشیٹیو ہے اختلاف کے علاوہ تو میں اس کو سپورٹ کروں گا اگر وہ کوئی اتحاد کرنے کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے اور اگر اتحاد کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے تو یہ تفرقہ ڈالنے کے لیے اگر کوئی پریس کانسنس کرتا ہے تو میں ہر ایک پریس کانسنس یا پریس ریلیس یا جو بیان بازی ہوتی ہے ازاد کشمیر میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوں اچھا لار صاحب آپ نے میاں صاحب سے بات کی تھی میاں برادران ادھر آئے تھے بڑے میاں صاحب بھی چھوٹے میاں صاحب سے آپ نے کوئی بات کی ہے انہوں نے کیا جواب دیا دیکھیں جی جو میری گفتگو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی تھی ازاد کشمیر کی حوالے سے میرے خیال میں وہ ٹی وی چینل پہ بتانے کے لیے تو نہیں ہے لیکن انہوں نے مجھے دعوت دی تھی بزرگ سیاستدان ہیں ان کے عیادت کے لیے ان کے پاس جائیں گے تو میرے خیال میں یہ بڑا سگنفیکنٹ چیز ہے دیکھیں کہ اختلاف اپنی جگہ ایک بزرگ کو اس کی صحت کے لیے یعنی اگر وزرٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ان کا کہنا ہی وہ بڑی آدمی ہے ان کا یہ کہنا ہی بڑی بات ہے تو اس کو یعنی سمیدار سیاستدان یا جو اچھے لوگ ہیں ان کو پوزیٹیو لی دیکھنا چاہیے اور اس کا ریسپانس بھی پوزیٹیو لی بجائے اس کے دیکھیں یعنی ہار ایک آدمی اپنے اپنے گھر میں کھڑے ہوکے تو نعرے بازی کر سکتے کوئی بھی ہو اور کہے کہ میں بڑا سٹرانگ اور اگلے پار میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ دونوں پارٹیز دونوں گروپس اگر اسی طریقے سے ڈیوائیڈڈ رہے اور کسی ایک ٹرائیب یا کسی علاقہ یا کسی برادری کے بیسنز پہ اگر رہے تو ان دونوں میں سے کوئی نہیں جیتے گا اور ایکچولی پیپلز پارٹی بھی جیتنے کے کابل نہیں ہے تو کوالیشنز میں چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز ایم کیو ایم جیسی جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ دو سیٹو سے وہ ڈکٹیوٹ کر دی پولیسیز لارڈ صاحب بلکہ صرف یہ فرما دیجئے کہ صدر آصف علی زرداری آٹھ تاریخ کو من مون سنگھ کے ساتھ لنچ کریں گے یہ وہاں پر ان کو جانا تھا یہ آنان فالن یہ کس طرح شیڈول ہوا یہ کوئی پریشر ہے یا میرے اس پرگرام میں بعض لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ازاد کشمیر کو صبح بنانے کی کوشش ہو رہی ہے ازاد کشمیر یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے سرس سے اس کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے امریکہ چاہتا ہے جو انٹرنیشنل جیو پولیٹکس ہے اس کے سیناریو کے اندر تو آپ کی کیا انڈسٹیننگ ہے کہ یہ کیا ہوگا آٹھ تاریخ اس کے اس کے اثرات تاریخ ازادی کشمیر پر اور پھر کشمیر پر کیا پڑنے والے شراز خان صاحب میری بات غور سے سن لیں اور یہ میں ٹی وی پہ لائف پروگرام پہ کہہ رہا ہوں اور میں خوش مت میری پوری کی پوری ہے اللہ کا شکر ہے سبحان اللہ یہ جو ڈی ایم ڈیجیٹل پہ ایک دفعہ جو پرائم منسٹر ازاد کشمیر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کا ایک چھوٹا سا صوبہ ہے اور وہ اس ٹی وی چینل پہ انہوں نے یہ کہا تھا وہ ریکارڈنگ میرے پاس ہے گلگت بلتستان کو پاکستان کی موجودہ حکومت نے ایک صوبے کی حصیت سے اور لیڈی اس کو جو ہے وہ رائٹس دیے ہوئے ہیں بلکہ میں نے پرائم منسٹر پاکستان جلانی صاحب کو خط لکھا تھا اس حوالے سے انہوں نے ایکنالیجمنٹ تک نہیں بھیگی یہ آپ سن لیں کہ جو اندر کی ان کی جو اس حکومت کی جو پالسی ہے وہ مشرف کی کنٹینویشن آف پالسی ہے اور اگر کشمیری اس پہ اپنا رد عمل اور اس پہ اگر وہ جاگ نہیں اٹھیں گے تو یہ آنے والی نسلیں ان کو معاف نہیں کریں گے کیونکہ جو موجودہ حکومت جو ہے یہ تو وہی کرے گی جو اسلام آباد سے چھوٹا سا کارکن جو مجابروں کا ہے وہاں سے بیٹھا ہوا جو زرداری صاحب کا ہے وہ ان مجابروں سے ہر ایک بلیک سگنیچر لے سکتا ہے اور یہ مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ نون اگر آپس میں جھگڑتے رہیں گے تو اس کا سب سے زیادہ ذمہ داری ان پر کے اوپر پڑتی ہے کہ انہوں نے اپنے فتنے میں اپنی زد میں اتنا کچھ کر دیا کہ انہوں نے مصبت طریقے سے اس کی جواب و مخابت نہیں کی اور لوگوں کو یہ اللہ کیا کہ جناب کوئی ہمارا پاکستانی سندھی بھائی آکے یا سندھی بہن آکے وہ جناب دو دو لاکھ پہ آج جو ویلنگ ڈیلنگ ہو رہی ہیں لوگوں کو جابز مر رہی ہیں اور لوگوں کو کانٹیکس میں رہے ہیں یہ ایک کرپشن کی انتہا ہے جس کے تھرو آپ کی جتنی سیلف ریسپیکٹ ہے وہ ختم ہو سکتی بہت بہت شکریہ سب آئندہ پرومو میں آپ سے بات ہوتے رہے گی جب واپس آئیں گے تو آپ سے ازاد کشمیر کی سیاسی صورت آل کے بارے میں ناظرین آپ سکرین پر اپنا مین نمبر سٹوڈیو کا وہ بھی ڈسپلی کر دیں گے آپ بھی اپنے سوالات ایک نائنٹین سیفٹی فور کے بارے میں مسلم لیگ کے کنونشن کے بارے میں مقبوزہ کشمیر کی سرط کے بارے میں اگر آپ نے کوئی سوالات ہم سے کرنا چاہیں تو آپ لائیو کول کے ذریعے ہم سے بات کر سکتے راج انصار صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں پیرسل نور الامین صاحب ہمارے ساتھ ہیں کتنے بڑے ڈیفرنس ہیں آپ کے اور مسلم کانفرنس کے ناممکنات مجھو تو نہیں ہے لیکن اگر نواز شریف صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون آداد کشمیر ختم کر دیتے ہیں ریاست کی جماعت مسلم کانفرنس سی سی کو آن کرتے ہیں آپ لوگ راضی ہوں گے یا دوسری کسی جماعت میں چلے جائیں گے یہ ممکن نہیں ہے میری مزارش یہ ہے اس میں ہم ایک جزف تھے جزف طلب میں شامل ہو گیا ہم پاکستان مسلم لیک نون اب اس میں سے ایک اسے کو نکال گیا اگر آپ کے لیڈری ڈروپ سین کر دیں دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا زرداری صاحب نے کہا اپنے الیکشن لڑنے انہوں نے لڑنا شروع کر دیا انہوں نے کہا میں حکومت میں نہیں جاؤں گا انہوں نے سطر پرویز مشرف سے حالف نہیں لیں انہوں نے سیاہ پٹیاں باندی حالف لے لیا انہوں نے کہا کہ ہم حکومت میں نہیں جائیں گے انہوں نے حکومت میں رہے اب یہ ساری صورت حالف تو میاں نواز شریف کی تبدیل ہوتی رہی ہے اس ساری اسٹری کو دیکھتے ہوئے اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں ان کی پارٹی کے اندربی ازاد کشمیر چپٹر نون لیگ بنانے کی وہاں پہ مخالفت آج بھی موجود ہے شاید خاکان آباسی کی صورت میں خواجہ ساد رفیق کی صورت میں موجود ہے مجاہد مجاہد اول جی کہ آپ ہمارا حصہ جی نہیں آج بھی جو بات کرتے ہیں ملوک کرنے والے بات انہیں کی بات کرتے ہیں اگر مجاہد اول آپ کو بلاتے ہیں چھوڑ دیں ادھر آ جائیں ہمارے ساتھ واپس تو آپ چلے جائیں گے میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں نہیں مسلم دیکھیں آپ بھی تو ایک ہلکے سے جیتے آ رہے ہیں لوگ مسلم کانفرنس کو ووٹیں دیتے رہے ہیں آپ مسلم کانفرنس کا منڈیٹ لے کر اسمبلی میں گئے ہیں آپ کئی دفعہ وزیر رہے ہیں تو اگر وہی آپ کے سپریم جو مسلم کانفرنس کے وہ آپ کہاتے ہیں رہے ہیں کچھ قرآنی رویداری ہے کچھ قربت ہے کئی معاملات شیر ہوئے شیر آسی بات یہ ہے کہ ان کے پاس گئے ہیں ان کو کہا جی جو کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ بھی بے بس تھے میں آپ مزارش کرتا ہوں یہ ان کی ساری باتیں مانی نہیں جا رہی تھی یا بلکہ ان کو مانا ہی نہیں گیا سچے بات یہ اگر ان کو ملتے تو یہ اس کھانا جو تھا سارا جو معاملات یہ نائٹی ونٹ سے شروع ہوئے اور یہ دو ازار یارہ تک بیس سال کا یہ سارا مسئلہ ہے بیس سال میں ایک تسلسل رائس میں اختلافات کا گروبندی کر رہا اور یہ اتنی مضبوط گروبندی ہوگی تھی جا بار طلاق ہوتی ہے دو بار ہوتی ہے تین بار ہوتی اس کے بعد جو ہے پھر نکال نہیں جو جانا چاہتے جائیں اس میں کوئی دکھیں آج بھی ہمارے ساتھی کچھ ان کے ساتھ ہے جو امیلے میں خود مسلم کانفرنس کیوں چھوڑی ہے میں اختلاف کیا اختلاف کیا ایک چین آف لیڈرشیپ تھی اختلاف چکی چلو یعنی میں نے کبھی یہ مجھے وزیر بنائے مجھے فرانا نک بن دے یہ کوئی کہہ نہیں سکتا ہے اس کا میں بھی گواہ ہوں لیکن کچھ کولرز ہیں لائن پر ان سے بات کر لیتے ہیں جی السلام علیکم سر علیکم سلام کون صاحب اور کہاں سے محرد صاحب ہو بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ میری گزار رہی کہ کشمیر کے بارے میں سم سے زیادہ آپ بات کیا کریں پاکستان اللہ اس کو سلام مد رکھے ہم دعا کرتے ہیں پاکستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے لیکن جب بھی آپ بیٹھیں کشمیر کے مسئلے پر بات کریں کشمیری پچھلے ڈائی سال سے پاکستان کشمیر کشمیر چائنا کشمیر اس کا نقشہ اس کی تاریخ اس کا جبرافیہ اس کی عدود دربیں ہمیں بطرائیں تاکہ جو 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 یہاں جتنی لوجوان ہیں ان کو صرف پاکستان پاکستان اور ان کو اندرسان مر رہا ہے کشمیر کئی مر رہا ہے خدا آپ تک غارش ہے کشمیر ہمارا ایک ملغ تھا اور انشاءاللہ پناہ ہو اس کے لیے بات شکریہ بہت شکریہ جی نیکس کول پروگرام میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی اسلام علیکم کون صاحب اور کہاں سے فیاض نوٹنگام سے جناب جناب فیاض محمد فیاض انقلابی صاحب جناب آپ کے دونوں مہمانوں کو وہ ہمارے بھی مہمان ہیں السلام علیکم میرا چھوٹا سا سوال ہے شاید آپ کے ٹپیٹ سے ہٹ کے ہو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی نے ہم کبھی کسی وقت ہم ہم ان کو ایک ہی تانگے کی سواریاں گناہ کرتے تھے لیکن حکومت پاکستان اور پاکستانی سیاسی لیڈروں اور ازاد کشمیر کے لیڈران کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج یہ ایک تانگے کی سواری نہیں بلکہ کئی بسیں برسکتے میرا سوال ان سے یہ ہے کہ کیا آپ مستقبل قریب میں وہی حالات ازاد کشمیر میں دیکھ سکتے ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں ہیں کہ یہ لوگ غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہاں بھی اتیار تھالیں گے ٹھیک ہے انقلابی صاحب وقت بہت محدود ہے نیکس کول پرگام شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم بھائی کون صاحب اور کون سے گلفران بات کر رہا ہوں جنان سے بھائی جی گلزار بھائی آپ پرگام میں کیا کہیں گے جناعت عام غیر نصار صاحب سے بات کرنا جاتے جی بلکل آپ کی بات سن رہے ہیں جی فرمائیے حلو اسلام وعلیکم اسلام آپ کی بات رہا ہے نصار صاحب سن رہے ہیں جی ان سے میں بات کرنا چاہتا ہوں جی سن جی جان کال کر جائے گی آپ بات کریں لائن بہت بیزی ہے بہت مقصار بات کریں آپ کی بات سن رہے ہیں فرمائیے جی وہ بات کا جواب تو دینا میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں جی انہوں نے سلام کر دیا آپ سلام اسلام علیکم جی آپ بات کریں نا حلو اسلام علیکم جی والیکم سلام رائے صاحب کیا علیکم یونان تو بولنا دیاؤ جی بڑا لان آسان جی میں بندی ملے کر رائے صاحب بہت خوشی دیکھ میں یونان رہت ہوں ٹھیک ہے نیکس سکول پروگام شامل کرتے جی رائے صاحب کا نمبر سٹوڈیو پر فون کر کے آپ لے سکتے بعد میں بھی بات کر سکتے سلام دعا کے لیے ایشوز پر بات کریں بھائی اپنے ملک اور قوم کی خاطر اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو علیکم والیکم سلام جی کون صاحب اور کان سے عبد المجید جی مجید صاحب آپ کو کیا کہیں گے آپ کے مہمانوں کو بہت بہت سلام والیکم سلام دیکھیں پاکستان سے مسلم لیگ نون اور مسلم کانفرانس اور ایم کی ایم اور باقی جمعیت علماء پاکستان یہ سب جو جماعتیں کشمیر کے علیے میں جا رہی ہیں یہ پاکستان کشمیر پاکستان کا ہے اور یہ صوبہ بنائے گے یہاں سے کوئی جا رہا ہے جی مجید صاحب جی بلک نور لیگ کسی کانفرانس پر جا رہا ہے تو وہ سمجھ لے کہ صوبہ کی سپورٹ کر رہا ہے کشمیر کی ازادی کے لیے کشمیر کی جماعتیں وہ ہے اصل اور یہ آئینی طور پر کہاں ہم جو ہیں کہ سارے پاکستان کی جماعتیں آزاد کشمیر میں آ رہی ہیں آزاد کشمیر میں حکومتیں بنا رہے ہیں کشمیر کے مسئلے کو خود خراب کیا ہوا ملکہ ٹھیک ہے مجید صاحب آپ نے رودرم سے دوسری کول اسلام علیکم کون صاحب کیا کہیں خوش مدید کہتے ہیں سب سے پہلے ریڈ فورٹ سے آئے ہوئے اس کے بعد پاکستان کے اندر جمہوریت تو ہے لیکن سیاسی جماعت دو کے اندر جمہوریت نہیں ہے عمریت ہے اور اسی کی وجہ آج مسلم لیگ نون دیکھ لیں یہاں برطانی کے اندر کہ ہر جگہ دو دو یونٹیں بنی ہوئی ہیں اور کافی لمحہ فکریہ ہمارے لئے تو اس مسئلے پر آئے سب کو بات دو نہیں بنی ہوئی ہیں تین بنی ہوئی ہیں ایک مسلم لیگ نون پاکستان ہے یہاں پر اور ایک مسلم لیگ نون آزاد کشمیر ہے اور اس کے اندر پھر دو جماعت ہیں بہت بڑی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پہلے تو مسلم کارفانس تو ان کی پرابلم تھی لیکن اب کیا پرابلم ہیں کہ ایک جو لوگ تھے ایک سوچ رکھنے والے جمہوریت ہے یہ میاں صاحب کے جو کنمنشن ہوئے ہیں کراچی میں ہوا ہے لاہور میں ہوا پشابر میں آپ پتہ ہے اس کا جو ہے وہاں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے اس میں کوئی ایسی جمہوریت کیسا ہے اچھا یہ فرما دیجئے ازاد کشمیر کے بارے میں میاں صاحب کا اپنا ویجن کیا ہے دیکھیں میری جو اب کے بہت سارے لوگ فالور اس وقت پروگرام سن رہے ہیں اور یہ بتا دیں کہ انہوں نے مسافر آباد میں جب مسلم لیگ نون لانچ کی تھی وہ تو ایم کی خلاف بولتے رہے وہ مقبوضہ کشمیر کی انہوں نے بات ہی نہیں کی اور یہاں بھی ان کی پریس کشمیر کا نام ہی نہیں ہوتا جب کے دس لاکھ کشمیری تو برطانی میں رہتے دیکھیں بات یہ ہے جی کہ میاں صاحب جو کمیٹیڈ پاکستانی نمبر ایک کمیٹیڈ ہے وہ کشمیر کی آزادی کے ساتھ مالبور ان کا تعلق مسلم ریلی لیگ سے ہے اور مسلم لیگ وہ پارٹی ہے جسے نے نہ صرف برے سگیر دو پاکی مسلمان کو ایک آزاد خود مختار اسلامی فلائی ریاست کی شکل میں ملک معیہ کیا یہ تو ان 50 جملوں میں سب جو ملک دو اسی میں لوگ بولیں پاکستان کشمیریوں کی سیاسی اور نظریاتی امایت کرتا رہے گا اخلاقی مدد کرتا رہے گا آپ جنگیں بھی لڑی اخلاقی مدد کی مالی مدد بھی جنگیں بھی کی ہیں ملک اب حالات جو ہیں انٹرنیشنل ایسے ہو جاتے ہیں جب کسی کامیابی کی طرف ہم اپنی مزلطہ کرنے لگتے ہیں تو کوئی رکاور آجاتے سلسل کے ساتھ پچاس سار میرے بھر گئے میری لیگ قابل اعترام کون سی مسلم لیگ کتنی مسلم لیگ جس لوگ انترین مسلم لیگ دیکھیں محمد نواز شریف منڈیٹ اپنی جماعت پھر بگاڑکی اپنی ہے جو جو پرسنلیٹی جمہوریت میں تو ارسانوں کو گنا جاتا تولہ نہیں جاتا یہ تو ہے نا سیدھی باج اب یہ ساری جو مسلم لیگیں ہیں آپ ان کو ایک طرف کر دیں کٹھے کر دیں ساری مینہ صاحب کی موازن کر لیں ان کا ماضی دیکھ لیں دیکھیں یہ بات یہ ہے نا کہ پچھلے چار سال سے دیکھ لیں جتنی تنقید پیپل پارٹی پہ ہوتی ہے جتنی تنقید نون لیگ پہ ہوتی سکسٹی پاکستان کی وفاقی حکومت کی جو معاملات مطلب بجلی ان کے پاس ہے گیس ان کے پاس ہے پی آئی ان کے پاس ہے مینگائی ان کے پاس ہے دیکھیں جو ہے بیسیکلی جو مسائل ہیں پاکستان کے اس وقت وہ سارے مسائل جو ہیں فیڈل گورمت کے جو ہیں اب صوبے جو ہے وہ صوبے اب اگر یہ کہ لیں نے کیا گیا گورنرس جو ہے مللہ شہباز شریف نے ٹھیک نہیں کی ہے یا بلوچستان کی طرح جو پیسر میں سے چھونجا وہاں پر مینسٹر یہاں پر آپ دیکھ نا پیجاب میں جو شہباز شریف کمیٹیڈ آدمی ہیں جہاں یہ دنگی کا معاملہ لوگ تو مزاد بھی کرتے ہیں اگر یہ وہ آدمی اکرم نہ ہوتا تو جو آدمی فوت ہوئے شاید آزاروں میں پہنچ جاتے ٹھیک ہے کیا پرابلم ہیں کنسٹیشن کی ہم جب بات کرتے ہیں یہ سارے معاملات آپ میں دیکھیں مختصر آپ کیا کہیں گے شیران صاحب گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر جو جو انٹرنیشن لاؤ کے تحت جو پوزیشن ہے وہ اس میں جو وائد جو سلوشن ہے وہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو زمائے ان کے عکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات اور کیونکہ اور کوئی اس میں اختیارات اختیارات کے نسبت کے زیادہ سے زیادہ جو اختیارات ہیں وہ تفویز کی جائیں جو آزاد کشمیر قانون ساتھ اسیمبلی جو منتخب شدہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ باختیار کریں جیشری لینگویج استعمال کرتے ہیں will اینڈیپنڈنٹ سٹیٹ آف اے ای جے کے کین سسٹین آئی دو ناٹ آنسٹلی ایمیریکن جو ہے وہ اس میں آ جائیں گے رائے سب اپنے فالورز کے لیے جو آپس میں لڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہلکوں کی سیاست ہوتی ہے یہاں پر گروپ بندی ہوتی ہے برادری کیا میسیج ہے بری شورٹ میری یہاں کشمیری بری تعداد ہیں برطانیہ میں میری ان سے گزار یہ آپ صفیر ہیں پاکستان اور کشمیر کی صفیر ہیں تو سفارتکار کو اس کی سفارتکار کا تقاضی یہ ہے کہ وہ یہاں پر پیار محبت سے اور اپنے کریکٹر سے ثابت کریں تو یہ ثابت کریں گے تب لوگوں ان کے ساتھ تلق استفار ہوگا اور برطانیہ برادی بہت شکریہ رائے نصار احمد صاحب آپ اپنے شرکت کیا مارے لئے قابل اعترام ہے سوال اٹھانا میرا کام ہے آپ اپنی کپیسٹی میں جواب دیا بیرسٹر نور ولمین صاحب انشاءاللہ ہم آئندہ پرگرام میں ایکٹ 1974 کو مزید ایکسپلور کریں گے ناظرین یہی تھا میرا ہیں اس ملک سے اس خطے سے ہمارا مستقبل وابستہ ہے ایک ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سمی اللہ ملک صاحب مشہور قالم نوی سے ان کی وائف جو ہے ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے انہوں نے دوا کے لئے کیا کہا جو جو لوگ سن رہے ہیں پلیز ان کے لئے دوا کیجئے سید عبد گیلانی صاحب کے چچا ملتان میں فوت ہو گئے انہوں نے فون کر کے کہا کہ ان کے لئے دوا کی جائے میں دوا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک وطال اپنی ربویت کے صدقے اور دنیا میں اپنے برگزیدہ بندوں کے صدقے ہم سب پر رحم کرے اور جو لوگ اس وقت بیمار سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ